اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم ملزم عباس کی گزشتہ روز زیر حراست ملزم وقار الحسن نے نشاندہی کی تھی مرکزی ملزم عابد علی ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آسکا عباس زیادہ کی کیس میں مرکزی ملزم عابد علی کے ساتھ رابطے میں تھا پولیس پہلے ہی عباس کے دو بھائیوں کو گرفتار کر چکی ملزم جانے کے زین نقوی سے زین بتائے گا ایک اور اہم پیشرفت سامنے آئی ہے بلکل ایک اور عام پیشرفت ہے گجرپورا موٹروے کیس میں جو ملزم کا ساتھی وقار الحسن جس نے کل سی اے مورل ٹاؤن میں گرفتاری دی تھی اور اس کا یہ کہنا ہے تھا کہ اس کی جو سم جیو فینسن میں سامنے آئی ہے وہ سم اس کے برادر نسبتی عباس کے بعد کل سے ہم نے دیکھا کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ عباس کو دوننے کے لئے خصوصی ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں تو سرچ اپریشن کر رہی ہیں لیکن ایک بار پھر پولیس کے سرچ اپریشن پہ جو ہے وہ سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا کہ ایک بار پھر جو ملزم عباس جس کو گزرستہ روز سے دونڈا جا رہا تھا گرفتاری کے لئے وہ گرفتار نہیں ہو سکا بلکہ اس نے اپرا میں خود ہی گرفتاری دے دی ہے اور ملزم جو ہے وہ وہ کیونکہ وقار الحسن نے بغادت اور بتا تھا کہ یہ جو سیم ہے وہ اس کے زیرے استعمال تھی اور پولیس نے بھی اسی سیم کی بنا پر جو ہے جیو فینسنگ کے دوران وقار الحسن کو گرفتار کیا تھا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو عباس ہے جو وقار الحسن کا برادر نسبتی ہے وہ اس وقت حراست میں ہے جبکہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عباس جو ہے وہ مرکزی ملزم عابد علی کے ساتھ رابطے میں تھا اس وقت جو مرکزی جو وقار الحسن کا برادر نسبتی ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے جبکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ کل جب وقار الحسن نے بغادت اور پہ بتایا کہ اس کی جو سیم ہے وہ اس کے برادر نسبتی کے نام ہے تو حل جو ہے وہ عباس کے دو بھائی بھوٹا اور سلامت کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا آج جو ہے وہ برادر نسبتی عباس نے خود شیخ اکورہ میں گرفتاری دے دی ہے جبکہ دوسری جانب مرکزی ملزم کا حال گرفتار نہیں ہو سکا اٹھائیس ٹی میں جو ہیں پولیس کی وہ تشکیل دی گئی ہیں جو مرکزی ملزم کی تلاش کر رہی ہیں جبکہ آج جو اہم بیشرفت اکور ہوئی کہ ملزم وقار الحسن جو اس وقت سیائی اے کی تحویل میں ہے اس نے ایک اور کردار کا نام نے دیا جس کا نام شفقت بتایا جا رہا ہے جو بہاول نگر کا رہائشی ہے اس کی گرفتاری کے لیے ٹی میں ہے وہ بہاول لگت اور لاہور میں جو ہیں وہ گرس کر رہی ہیں چھاپے مار رہی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شفقت کو پولیس گرفتار کر سکے گی سرچ اپریشن میں یا شفقت بھی انہی دو ملزمان کی طرح خود ہی آ کے جو ہے وہ تھانے میں گرفتاری دے گا تو پولیس کی کار قددگی پہ ایک بار پھر سوالیاں نشان لگ گیا ہے کہ برادر انسپس جس کو کل سے پولیس تلاش کر رہی تھی سرچ اپریشن کر رہی تھی چھاپے مارے جا رہے تھے وہ گرفتار نہیں ہوا اور وہ خود ہی آج شکرہ تھانے میں پیش ہو گیا اور اس نے وہاں گرفتاری دے دی ہے جی صحیح بہت شکریہ زینکوی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے موٹوے زیادتی کیس پولیس کیا کر رہی ہے پولیس کی جانب سے بنائے تمام تحقیقاتی ٹی میں ناکام نظر آ رہی ہیں موٹوے زیادتی کیس کے کردار خود گرفتاری آ رہی ہیں موٹوے زیادتی کیس کے نامزد ملزمان وقع نے خود گرفتاری پیش کی اور موٹوے زیادتی کیس کے حوالے کر دیا پولیس ٹی میں کیس کے مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کرنے میں اب تک ناکام ہے لاہور آئی کوٹ نے زیادتی کیس میں سی سی پیو لاہور اُڈ شیخ اور موٹوے واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا نوٹفکیشن طلب کر لیا ہے چیف جرسس ہائی کوٹ نے ریوارکس دیے کہ سی سی پیو کے بیان پر کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی جو زیادتی کیس میں متاثرہ خاتون سے متعلق متنازع بیان پر سی سی پیو لاہور کو برطرف کرنے کے لیے مسلم نکڈون کے رہنماء ملک احمد خان کی درخواست پر سمات شروع ہوئی تو چیف جرسس لاہر ہائی جس نے اپنے ریوارکس میں کہا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن حکومت کمیٹی کمیٹی کھیل رہی ہے وزراء اور مشیر مواقع پر جا کر تصاویر بنوا رہے ہیں انہوں نے اس تفسار کے وزیر قانون کا کیا کام ہے تفتیش کرنا وزیر قانون کو کیا تفتیش کا تجربہ ہے وزیر قانون کس حیثیت سے کمیٹی کے سربراہ ہی کر رہے ہیں آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور کی تقریریوں کے خلاف درخواست قابل سمات قرار عدالت نے ریجسٹرار آفیس کا اعتراض کل اضم قرار دے دیا اسی حوالے سے مزید جانے گے اجلال حیدر سے جی اجلال بتائیے گا آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور کی تقریریوں کے خلاف درخواست قابل سمات قرار عدالت نے ریجسٹرار آفیس کا اعتراض کل اضم قرار دے دیا آئی جی پنجاب کو عوض سے اٹھانے کے خلاف کیس کی سماعت سویل سرویس کے علاوہ کوئی متاثرہ فریق بھی ہو سکتا ہے عدالت کے مطابق کس طرح تبادلے سے شہری کا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے چیف جسٹس نے سوال اٹھایا اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو رول آف لاؤ قانون نہیں رہتا مسیح چانے کے اجلال حیدہ سرجی اجلال بتائے گا تیجی جسٹس قاسم خان نے آئی جی پنجاب اور لاہور کی تطروریوں کے خلاف ترخواست قابل سماعت قرار دیتی ہیں عدالت نے آئی جی پنجاب اور لاہور کی تطروری سماعت سرجی شہر اور پسٹر کے اطراعات سبس کو کل ادم قرار دیتے ہوئے سماعت کے لیے قرار دیتی ہے دوسری جانب آئی جی پنجاب اور سکتانے کے خلاف سماعت ہوئی اور اس میں جسٹس نے محمد عبد خان کی ترخواست پر سماعت کی اور عدالت کا پیانہ تھا کہ سوال یہ ہے کہ سیبر سرویس کے علاوہ کوئی متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا ہے کس طرح تباتی سے شہری کا بنیادی حقی متاثر ہو رہا ہے ملک احمد عمان نے مختلف وزیار کیا کہ عدالت کے کام میں مختلف پوزیشن میں پیلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں ان کے نہ ہو تو رون اپنا قانون سے نہیں رہتا صحیح بہت شکریہ اجلال حیدر کراچی کے علاقے عیسہ نگری میں زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی ننی بچی مربع کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے مزید دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق دونوں ملزمان افغان چہری ہیں جنہوں نے پاکستان کے قومی شناختکار اور پاسپورٹ بھی بنا رکھے ہیں ایک ملزم درزی اور ایک کچھرہ چننے والا ہے دونوں ملزمان کے ڈین ای سیمپل جانس کے لیے جام شورو لیب بھیجوا دیا گئے ہیں ملزمان کو ریمان کے لیے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا پی آئی بی کالونی تھانے کی حدود میں عیسہ نگری میں قالی پلوٹ کے قریب کچھرہ کنڈی سے کم سن بچی مروہ کی بوری بند لاش ملی تھی میڈیکل لیگل آفیسر جنہوں ہسپٹل کا کہنا تھا کہ بچی کو زیادتی کے بعد بھاری چیز سر پر مار کر قتل کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا قانون کی نظر میں امیر غریب طاقت پر اور کمزور سب برابر ہیں اس کے حالات میں قانون کی بالدستی اور انصاف فرام کیا جائے گا جو جس پہ لازم ہیں کہ ذاتی مفادات سے بالتر ہو کر آئین کاب تحافظ کریں نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف آجید کہنا تھا کہ نئے عدالتی سال کی تقریب گزشتہ سال کی کارکرتگی جانچنے کا موقع فرام کرتی ہے ججز کے مکمل خودمختاری کے بغیر عوام کو انصاف کی مکمل فرامی کا تحافظ ممکن نہیں عدلیہ کے تمام ججز آئین اور قانون کے تحت اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اٹرنی جنرل آف فاکستان خالج عوید خان کا کہنا تھا کہ ادارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے عدل مساوات خطرناک خطر جیسے کا ہے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق عام آدمی کے پہان سے بہت دور ہو چکے انہوں نے کہا ہر مسئلے کا حال عدالتی نہیں ہو سکتا نظام میں خانیوں کے باعث وائٹ کالر کرائم کا ارتکاب کرنے والے خانی کی گریف سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نئے عدالتی سال میں اپنی ترجیحات کا تعیون کرنا ہوگا انصاف کی فرامی میں تاخیر بنیادی مسئلہ ہے انصاف میں تاخیر پر فوری توجہ کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے افرادی قوت کے ساتھ ساتھ قانونی اور انتظامی اصلاحات کی بھی فوری ضرورت ہے چیف جرسٹس ان معاملات کو عدالتی پالسی ساس کمیٹی میں فوری اٹھائیں میاری انصاف کی فرامی میاری بینچ اور بار کی مرہون منت ہے بینچ کا سب سے بڑا انحصار بار پر ہوتا ہے احتصاب ادھارت نے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں لیگی صدر کی بیٹی رابعہ امران کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی ہے ادالت نے سلمان شہباز کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی اور کی احتصاب ادالت میں شہباز شریف اور اہلہ خانہ کے خلاف منی لانڈنگ اور آمدن سے زائد اساس اجاد ریفرنس پر سمات ہوئی احتصاب ادالت کے جج جواد الحسن نے ریفرنس پر سمات کی حمزہ شہباز کے وکیل عمجد پرویز نے ادالت کو بتایا کہ اپوزیشن لیڈر بھی کرونا وائرس کے شکار ہو گئے جس پر ادالت نے کہا کہ باقی ملزمان کی حاضری مکمل کروائیں شہباز شریف نے ادالت میں بیان دیا کہ میں اپنے متعلق ہائی کورٹ کا حکم لائے ہوں سیاسی مقدمہ ہے جج جواد الحسن نے کہا کہ تمام بیانات کے بعد بیان ریکارڈ ہوگا جب آپ کچھ کہہ سکتے ہیں قانون کے مطابق تمام شریک ملزمان کو پیش ہونا ہوگا شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کی حاضری کے بعد عدالت نے ریفرنس کی سمات 29 ستمبر تک ملتوی کر دی ٹیمیرامین مباشر رزاق کے ساتھ نبی نقوی سچ نیوز لاہور مسلم لیگ نون کے راہنما عطا تارر نے کہا کہ احتساب کے نام پر نیازی نیاب گٹ چوڑ میں کیسز بنایا گیا نیاب کے احساسات کیس کے تانے بانے شہزاد اکبر سمجھ گئے ہیں شہباز شریف کے تمام احساسے ڈیکلیئر ہیں ان پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی شہزاد اکبر کو بھڑنے نہیں دیں گے جلد ان کا نام ای سی حل میں ہوگا نیاب کے پاس ثبوت نہیں تھے اس لیے ان کو اپیل واپس لینی پڑی نیاب کے احساسات کیس پر بیان دینا اس کیس کو سیاسی بناتا ہے اور یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نیاب کے احساسات کیس کے تانے بانے شہزاد اکبر سے ملتے ہیں شہزاد اکبر نے اساساجات کیس کے حوالے سے جب بھی بات کی ہے چھوٹی بات کی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کے تمام احساسے ڈیکلیئرڈ ہیں فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کی حکومت کے دوران پیٹرل آٹا چینی عدویات آپ نے ایک عام آدمی کی جے پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو شہزاد اکبر صاحب آپ پردیسی ہیں چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کا نامی سیل میں ہوگا اور آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے یہاں سے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا نون لیگ حضب سابق حمزہ شہباز شریف کی بیماری پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی یہ نواز شریف کے چھوٹے گوشت کی پلیٹوں اور من پر حسن میچے سے خدمت کی تھی مولانا فضل الرحمن کے دل کی بات آخر لب پر آگئی اے پی سی تیہ کرے سارا حلوہ حکومت کھائے گی یا ہمیں حصہ دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون لیگ حضب سابق اس دفعہ حمزہ شہباز صاحب کی کرولا بیماری کے اوپر بھی جائے وہ سیاست کرنے کی ناکان کوشش کر رہی ہے نون لیگ کا یہ مطالبہ کہ انہیں اتفاق ہسپتال میں شفٹ کیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے جس طرح نواز شریف صاحب کی پھرپور طریقے سے ہم نے انکافٹر کی تھی انہیں دو دو چھوٹے گوش کی بھی پلیٹیں ڈشیں اور میٹھے میں بھی ان کو جناب کی مرضی کی دو دو ڈشیں جناب دیتے رہے اسی طریقے سے انشاءاللہ حمزہ شہباز صاحب کی بھی جب تک وہ سرکاری ہسپتال میں ایڈمیٹ ہوگے اور انشاءاللہ ان کی بھی بھرپور لکافٹر کی جائے گی سندھ ہائی کورٹ نے ناک کو سہیل انبر سیال اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپیں مارنے سے روک دیا چیف جسٹس نے کہا کہ آقا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ناک کو اختیار نہیں کہ کسی کے گھر بغیر سرچ وارڈ چھاپیں مارے نیب کسی کے گھر جا کر بلا جواز خواتین کو حراسہ نہیں کر سکتا نیب اہلکاروں کو چاہیے چھاپوں کے دونان خواتین اہلکار بھی ساتھ لے کر جایا کریں سندھ ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی رہنما اور صبائی وزیر سہیل انبر سیال اور دیگر کی درخواستے زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے نیب کو سہیل انبر سیال اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپیں مارنے سے روک دیا جسٹس کے کے آقا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب کو اختیار نہیں کہ کسی کے گھر بغیر سرچ وارڈ چھاپیں مارے نیب کسی کے گھر جا کر بلا جواز خواتین کو حراسہ نہیں کر سکتا نیب اہلکاروں کو چاہیے کہ چھاپوں کے دران خواتین اہلکار بھی ساتھ لے کر جایا کریں نیب کو سوسائٹی اور اس کے اقدار کا بھی خیال کرنا ہوگا عدالت نے سہیل انبر سیال زفر سیال اور جمیل سمرو کی زمانت میں بارہ نومبر تک توسیع کر دی پیپس بارڈی رہنواز سہیل انبر سیال کا کہنا ہے کہ انکواری کو دو سال مکمل ہونے کوئی مگر اب تک میرے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا نیب جن زمین اور گھر کی بات کرتا ہے وہ ہماری خاندانی جائداد ہے در ہے یہ مجھے کسی اور کیس میں نہ شامل کرتے ہیں آج بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کوئی ہمیں ڈاکیمنٹس ملیں اور نہ ہی نیب کو اس وقت بھی میں نے پبلکلی میڈیا میں آکے بولا تھا کہ ان کو کچھ نہیں ملائے اور میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ ان کو کچھ نہیں ملا حتیٰ کہ انہوں نے میرے بسیس فادر کی پرپرٹیز پر ریٹ کیا اور وہ دونوں کی دونوں پرپرٹیز جو ہیں وہ میرے فادر کی ڈکلیئر تھے اور میرے مرہم چکتا کہ جو اس دنیا میں وہ بھی نہیں ہیں تو یعنی جو تینوں پرپرٹیز تھیں وہ جو ان کے اونر ہیں وہ ڈسیز ہیں اور جس گھر کے یہ بات کر رہے ہیں وہ گھر وہ زمین جو ہے ہمارے فیور فادر سے ہمارے پاس آتی رہی ہے اور آج تک انہوں نے امکواری کمپلیٹ نہیں کر سکیں اور مجھے یہ اپلینشن ہے کہ یہ ابھی کوشش کریں گے کسی دوسرے پیسز میں مجھے فل دین کیونکہ ان کو کچھ ہاتھ نہیں آرہا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کل لاکھوں بچوں کو سکول واپسی پر خوش آمدید کہیں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے سکول جائے وزیراعظم نے کہا ہم نے یقینی منایا کہ سکول آپریشنز پبلک ہیلت سیفٹی اصولوں کے مطابق ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے سکولز میں تدریسی سرگرمیوں کو کرونا کے حوالے سے سہت عامہ کے قواعد سے ہم آہنگ بنانے کا بطور خاص اعتمام کیا ہے وفاقی حکومت کے فیصلے کے تحت ملک بھر میں کرونا کے باعث سولہ مارچ سے بند ہونے والے تعلیم ہیدارے کل سے دوبارہ کھل رہے ہیں پہلے مرحلے میں نوی دسویں اور انٹرمیڈیٹ کا طلبہ کو بلایا جائے گا فائرس کی وبا کے باعث پاکستان بھر میں تعلیمی سرگرمیاں چھ ماہ سے بند ہیں حکومتی داروں کی مطابق اب ملک میں وبا کے پھیلاؤں میں بڑی حد تک کابو پانے کے بعد حالات بہتری کی طرف چاہ رہے ہیں اس لئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کی جائیں تاہم یہ کام مرحلہ وار کیا جائے گا پہلے مرحلے میں نوی دسویں اور انٹرمیڈیٹ کے سکول اور کالج کو کھولا جائے گا اس کے ایک ہفتے بعد 23 ستمبر کو 6 سے 8 میں جماعت کے طلبہ کو سکول آنے کی اجازت ہوگی جبکہ تیسرے مرحلے میں تمام پرائمری سکول کے بچے 30 ستمبر سے سکول جائیں گے حکومت نے سکول کو کھولنے اور بچوں کو کرونا سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی ذابطہ کار یعنی ایس اوپیز بھی چاری کیے ہیں جن کا اطلاع ملک بھر کے ہر سرکاری انیجی سکول اور کالج پر ہوگا اور وہ ان احتیاطی ہدایات پر عمل درہ کرنے کے پابند ہوں گے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے ایک کلاس روم میں بچوں کی آدھی تعداد کو بٹھایا جائے گا اگر ایک کلاس میں 40 بچے پڑھتے ہیں تو ایک دن میں 20 بچے آئیں گے اور اگلے دن باقی 20 بچوں کو بلایا جائے گا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لئے سماجی دوری اپنائی جائے گی اس کے علاوہ سکولوں میں ہاتھ دھونے کی سہولت کو بڑھایا جائے گا اور سینٹائزرز بھی مہیا کیے جائیں گے اگر کسی بھی بچے یا سکول کے اہلکار کو خانسی یا بیماری کی علامات ظاہر ہوں تو سکول کی ذمہ داری ہوگی کہ فوری طور پر انہیں سب سے الگ کیا جائے اور کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر فوری طور پر محکمہ صحت کو اطلاع دی جائے اگر کسی بچے میں خانسی یا بیماری کے علامات ہوں تو والدین اسے سکول مدھے جیں سکول کھلنے سے چند دن پہلے انتظامیاں سکول میں جراسیم کچھ سپری کرانے کی پابند ہوگی سکول میں داخل ہونے سے قبل ہر شخص کا درجہ حرارت چیک کیا جائے گا سکول میں کہیں بھی بھیڑ یا زیادہ افراد کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا تمام سکولوں کی کینٹینز کو بھی بند رکھا جائے گا اور بچے اپنے گھروں سے ہی کھانے پینے کی اشیاء لائیں گے جو وہ کلاس ٹروم میں بیٹھ کر ہی کھائیں گے روزانہ سکول میں ہونے والی اسملی پر بھی پابندی ہوگی پشاور میں کل سے تعلیمی دارے مرحلہ بار کھل رہے ہیں تمام تعلیمی داروں کی صفائی کی جاری ہے حکومت کے بتائے ہوئے ایسو پیس کے تحت تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مزید جانے کے عویس میں ہے موتھر جی عویس ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی کل اسکول کھولے جائیں گے اور آج اس کی تیاریاں کی جاری ہیں میں اس وقت شہید حسین سٹی نمبر ون سکول میں موجود ہوں یہاں پہ بھی تیاریاں کی جاری ہیں سوپیس کا خیار رکھا جارہا ہے ملہوار اسکول کھولے جارہے ہیں جبکہ نووی دسویں اور یعنوی بارویں تک کے جو تعلیمیلم ہیں ان کو اسکول آنے کی اجازت ہوگی اس کے بعد یکم اکتوبر تک ملہوار تمام کلاسیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر لگیں گے ہمارے سار ٹیچر بھی موجود ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اور سوپیس کے حوالے سے ایسر کیا کہیں گے تیاریاں کی جاری ہیں سوپیس کے حوالے سے بتائیے گا اور بتائیے گا کہ کتنی تیاریاں کی جاری ہیں اور حفاظتی اقدام کیا کیے جارہے ہیں سلام علیکم ہم تمام سٹاف جو ہے ہمارے پرنسپل صاحب وائز پرنسپل صاحب جو ہے اور تمام جتنے بھی ہمارے ٹیچر ہیں وہ سارے آئے ہوئے ہیں پہلے سے ہم نے بہت سی تیاریاں کی ہیں اور آخری ٹچ جو ہے وہ دے رہے ہیں کلاسیں ہم نے ارینج کی ہے ایسر پیس کا خیال رکھتی ہوئے وہاں سینٹائزر اور ہاتھ دونے کے لیے جو ہے تمام آواز جو ہے وہ موجود ہے ہاں جی بلکل جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تیاریاں جو ہے اروج پہ ہیں اور تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں بقاعدہ طور پہ جو ہے سو پیس کا خیال رکھا جائے گا تاکہ جو بچے ہیں ان کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے جی بہت شکریہ آپ کا طالب علموں کو دوبارہ سکول میں ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں پورے سکول میں ویلکم باک کے بڑے بڑے بینرز گجوانوالہ سے ہمارے دمائن دے زنیر نور موجود ہیں ان سے جانیں گے زنیر بتائیے گا گجوانوالہ میں کیسی تیاریاں ہیں بلکل کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سات ماہ سکول بند رہنے کے بعد کل پندرہ سپتمبر کو دوبارہ سکول کھولے جائیں گے جبکہ جو اس آدھا ہے وہ بچوں کو دوبارہ ویلکم کرنے کے لیے بہت بہتار نظر آ رہے ہیں اگر میرا کامرہ من آپ کو دکھا سکے تو پورے سکول میں یہاں پر بڑے بڑے بینرز لگائے گئے ہیں جن پر واضح طور پر لکھا گیا ہے ویلکم ٹو بیک سکول اور جو بچوں کے داخلے ہیں وہ بھی دوبارہ کھول دیئے گئے ہیں تاکہ بچوں کے دوبارہ داخلے بھی ہو سکیں اور جو بچوں کو دوبارہ ویلکم بھی کیا جائے گا جب سکول کے اس آزدہ اور انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو بچوں کو ایس اوپیز کے مطابق کلاسز میں بٹھایا جائے گا حکومت کی جانے سے جتنی بھی ایس اوپیز جاری کی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو ماسک اور ہین سائنٹائزر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے اور اس آزدہ کا کہنا ہے کہ ان پر بھی سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا اور کلاسز میں بچوں کو چھے فٹ کے فاصلے پر کرسیاں لگا دی گئی ہیں جن کرسیوں پر بچوں کو فاصلے پر بٹھایا جائے گا تاکہ جو بچوں ہیں ان کی ذنیوں کو محفوظ رکھا جا سکے بہت شکریہ زنیر نور یہاں پر لیں گے گیگ پریٹ ہمارے ساتھ رہیے گا عدالت سے بلابہ آتے ہی سی سی پی او لاہور دیر ہو گئے زیادتی کیشن پر معافی مانگلی متاثرہ خاتون اور تمام طبقات سے معافی مانگ رہا ہوں عمر شیخ سی سی پی او لاہور نے یہ کہا اگر میری گفتگو سے دل آزاری ہوئی تو معافی چاہتا ہوں عدالت سے بلابہ آتے ہی سی سی پی او لاہور کا موقف تبدیل ہو گیا زیادتی کی شکار خاتون سے متعلق بیان پر معافی مانگلی عمر شیخ نے کہا کہ متاثرہ خاتون اور تمام طبقات سے معافی مانگتا ہوں اگر میری گفتگو سے دل آزاری ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں عدالت نے بلایا سی سی پی او لاہور فوراں ڈھیر ہو گئے زیادتی کی شکار خاتون سے متعلق اپنے بیان پر معافی مانگلی ہے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اچلاس کل ضرب کر لیا کابینہ اچلاس کا سولانکاتی ایجنڈا سیرے بحث آئے گا کابینہ موٹوی زیادتی کیس میں پیج رفت اور سی سی پی او لاہور کے بیان کا جائزہ لے گی کابینہ اگلاس میں امخانستان کی صورتحال عرب خان حمن عمل کا جائزہ بھی لیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اچلاس کل طلب کر لیا کابینہ اچلاس کا سولانکاتی ایجنڈا سیرے بحث آئے گا کابینہ موٹوی زیادتی کیس میں پیج رفت اور سی سی پی او لاہور کے بیان کا جائزہ لے گی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اچلاس کل طلب کر لیا کابینہ اچلاس کا سولانکاتی ایجنڈا سیرے بحث آئے گا مزید تفصیلات جانیں گے چیف ریپورٹر آن شہرازی سے آن بتائی گا کابینہ اچلاس میں کون کون سے امور زیرے بحث آئیں گے جی مانور بلکل دیکھیں وزیر آدم عمدان خان کی جرے صدارت ہے کابینہ کے اہم اچلاس جو ہے وہ کل صلب کابینہ جائے وزیر آدم عمدان خان اس اچلاس کی صدارت کرے گی اور اس کی اگر جنڈے کی بات کریں کہ اس قدائی طرح سے کابینہ اچلاس کا جو جنڈا ہے وہ سولہ نکاتی ہے کابینہ موٹر ہوئے جاتی کیس کے حوالے سے جو پیش ریپ ہوئی ہے اس کا جائزہ لے گی اور ساتھ میں سی سی پیو ناہور کی بیان کا جائزہ لے گی وہ فاکی کابینہ افغان اسٹار کی صورتیار اور افغان عمل عمل کا جائزہ لے گی کابینہ نیشنل ڈیزاستے بیس مینکمیٹ کے سی ای او کی تکلی کی منظوری دے گی ساتھ میں کابینہ پی ای سی اوٹ کامرہ کی ممبر سنرچل اور ٹیکنیکل کی تکلی کی منظوری دے گی کابینہ اجلاف میں سیول سرورس اکیزمی کی اور جودہ حیثیت پر بریفنگ دی جائے گی کابینہ ممبر حسابتی کمیشن کی نامزدگی کی منظوری بھی دے گی اس کے ساتھ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے دو سنرچل کے فیصلوں کی تکلیق کرے گی اور پی آئیے پائلٹ کے مشکوک لیسنسل کی مطلی اور مطلی کا معاملہ بھی سہی بہت شکریہ عن شہ رازی چنیوٹ میں پرائیویر سکول مالکان نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا وقت سے پہلے ہی سکول کھول دیے گئے حکومتی اہدایات کے برقس چنیوٹ کے علاقہ محلہ دل خوشاب میں واقعی سکول کا پرائیمری سیکشن کھول دیا گیا چھوٹے بچے یونیفارم اور کرونا ایس اپیس کو مدے نظر رکھے بغیر سکول آنے لگے حکومتی ریٹ کو چیلنج کر کے کھولے جالے سکول پر ڈپٹی کمیشنر اور سی ایو ایڈوکیشن کی اہلی ثابت ہوتی ہے مسیحہ پھر کرونا کے نشانے پر آگئے شیخ زید ہاسپیٹل لاہو میں نو ڈاکٹرز کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ڈاکٹر محمد عمر ڈاکٹر احمد زمان ڈاکٹر ارسلان اور ڈاکٹر حیدر کرونا ہو چکا ہے ڈاکٹر نائیم حیدر ڈاکٹر وقار احمد ڈاکٹر شردیل ڈاکٹر ماریا یاسمین کی ریپورٹ بھی بزمت آگئی ہے مسیحہ پھر کرونا کے نشانے پر آگئے شیخ زید اسپیٹل لاہو میں نو ڈاکٹرز کرونا وائرس کا شکار ہو گئے مزید جانے گے اجلال حیدر سے جی اجلال جی لاہو میں ڈاکٹرز کرونا وائرس سے ایک بار پھر حملہ ہوا ہے اور شیخ زید اسپیٹل میں نو ڈاکٹرز کو کرونا وائرس میں مختلع ہو چکے ہیں کرونا وائرس کا شکار ہونے اور ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو گھروں میں کرنا دینہ کر لیا ہے شیخ زید اسپیٹل میں پہلے سے ہی پانچ کرونا وائرس جو مریض ہیں وہ دیرے علاج کی صحیح بہت شکریہ اجلال حیدر ملک میں کرونا کے وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مزید پانس سو انتالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو اکتیس رہ گئی مزید چار افراد مرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے ایک جن میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ٹیس ٹیسٹ کیے گئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے کرونا کے حوالے سے تازہ آداد شمار جاری کر دیئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانس سو انتالیس نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد تین لاکھ دو ہزار بیس ہو گئی ہے پاکستان میں اس وقت کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پانچ ہزار آر سو اکتیس ہو گئی ہے وائرس سے تحال دو لاکھ ہنانے متاثرین صحتیاب بھی ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے چار افراد جان کی بازی ہار گئے وائرس سے جان بھاک ہونے والے افراد کی تعداد چھ ہزار تین سو تراثی ہو گئی گزشتہ روز ملک میں کرونا کے اٹھائیس ہزار آر سو تیس ٹیس ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر کے سات سو پینتیس ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات میسر ہیں ایک ہزار گیارہ مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں کرونا مریضوں کے لیے انیس سو بارہ وینٹی لیٹرز بھی دستیاب ہیں اٹھانویں مریض وینٹی لیٹر پر بھی مجود ہیں سن میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پتیس ہزار چراسی ہو گئی پنجاب میں مریضوں کی تعداد ستانویں ہزار سات سو ساٹھ رپورٹ ہوئی کے پی کے میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ستیس ہزار نو سو بانویں بلوچستان میں تیرہ ہزار پانسو پچانویں ہو گئی اسلامباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار نو سو اکتالیس ازاد جمہو کشبین میں دو ہزار چار سو اکیس اور گلگت بلتستان میں تین ہزار دو سو ستائیس ہو گئی افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد اسلام آباد پہنچ گئے ظلم خلیلزاد دورہ پاکستان کے دوران عالی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں میں افغان امن عمل کے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ظلم خلیلزاد مفاہمتی عمل کے حوالے سے پاکستان سے رہنمائی حاصل کریں گے افغانوں کے ماوین مذاکرات کے صرف دو دن بعد ہونے والا یہ دورہ آئمیت کا حامل ہے اب تک کلیت نہ ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیرلائنس کے ساتھ